بات کینا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک لازل فرما دیا این جی فرمایا ان خفتم آئیلتا فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے فَسُوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُمْ مِنْ فَضْلِهِ مَنْ يَشَا اور فرمایا میں جو بیٹھا تو نجھرنا لہا اور فرمایا میں جو تمہیں دینے والا ہوں اور تُسی اِنَّا قُلَوْا مُشْرَقَ قُلَا جب یہ آیات سُنِنَا اِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فرمایا اللہ جاننے والا ہے اس لئے بائی کارٹ کر دیا صحابہ نے ٹھپا لگا دیا فرمایا آج کے بعد کوئی بھی کافر اور مشرق مدینہ شریف میں داخل نہیں ہوگا ہم تمہاری تجارتیں تمہارے بودے بارتے ہیں میرے رب نے جب یہ سنانا چودہ سو سال گزر گئے ہیں ایمان سے بتاؤ مجھے جو جتنے سارے بیٹھے ہوئے چودہ سو سال گزر گئے ہیں آج تک جو چیز تمہیں کسی دنیا کے کسی کولے سے نہیں ملتی خدا کی قسم مدینہ شریف میں چلے جاؤ وہ تمہیں جا کے مہین سے آیا کے ملے گی نہیں ملے گی ساری خزان نہیں اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف فرمایا تم ان کا بائی کارٹ کر کے دیکھو فرمایا ابو اللہ اِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فرمایا ہم بہتر جاننے والے ہیں جب یہ بائی کارٹ گئے نا کافر اور مشرقوں کا مکہ تل مکرمہ مدینہ تل منورہ چودہ سو سال ہو گئے کوئی چیز دی کمی آئی دس سو ہوتھی تہائی پہاڑ وہاں سے جو جاتے ہیں آ کے بتاتے ہیں کہتے ہیں جناب اٹھے 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 ہوتھے جناب اتنی ہوں خجوروں ہوتے جناب ہوتے وہ لوگ سادھ سادھ کے کہتے ہیں یار کھالو یہاں رہتے آجو یہاں وہ بگار بگار کے کہتے ہیں یار اٹھوں دی فلان چیز فلان چیز جب انہوں نے بائی کارٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال ہو گیا ہے مکہ تل مکرمہ مدینہ تل منورہ میں رزق دیتا کیا کہ دیکھ تھوڑے آج توسی بھی انہوں نے بائی کارٹ کرو فرمایا توڑیاں مائشنا توڑے مو تے اور توڑیاں ساری ٹکنالوجی توڑے مو تے ہمارے آنکھوں مولا کی شان کئی سب سے اوپر ہے کیوں رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا بڑے خاک ہو جائیں اے قیامت تکر پونک دے رہے ہیں چک چک کے موتی بھی تے ہوں دے یار بھی تے انڈیا والے بھی پوری دنیا والے سورت کی طرف اٹھا مو اٹھا کر بھونکتے رہے اور تھوکتے رہے سورت کو میلا کرنے کے لیے تو ساریاں تھوکتا ہونا دے مو تے آن گیاں سورجنوں نے نالکشوے نہیں ہونا قیامت تک ہو باتیں کرتے رہیں حضور کے بارے میں اور کہتے رہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو میرے آقا مولا کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ میرے آقا مولا کا چرچہ میرے رب نے بھلاند کیا ہوا ہے ہمارے بڑے کہتے تھے اور آپ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں پترو حلالیاں دیا سندہ نہیں ہن دیا حرامیاں دیا سندہ اے یاد رکلو حرامیاں دیا سندہ اور اپنی عادتہ تو پہچانے جامدن کیسی حرام دیا جی ان کے ماتھیں پہ نہیں لکھا ہوتا اور حلالیوں کے بھی سندے نہیں ہوتی حلالی بھی پہچانے جاتے ہیں اور حلالیوں کے پہچانے کے لیے اگر پہچان نہ ہو تو پھر کیا ہے گستاخِ رسول کی ایک سزا اے حلالی اندی نشانیاں بیکھنی ہیں آمدہ پھر بیکھ لو گستاخِ رسول کی ایک سزا ہم نہیں آرہے ہیں مزہ نہیں آیا کامز کامیڈیا تکرو اتیا تکر دے باز پہنچنی چاہیے ہیں ہمیں ستر عذاب لوگ کہہ رہے ہیں ہم قتل کر دیں گے ہمارے پاس خدا کی قسم طاقت نہیں ہے ہم تو بے باس ہیں اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی تو تمہاری جرہتی نہ ہوتی تم ہمارے آقوہ مولا کے بارے میں بات کرتے خدا کی قسم مسلمانوں کو اللہ تعالی نے وہ طاقت دیا ہے اگر یہ غدار نہ بیٹھے ہوتے ہم کیا سمجھو گے ہمیں ہم کیا سمجھو گے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں ہمارے فوجیوں نے ٹینکوں کی نیچے سار دیئے کہ نہ دیئے بولو اعتپڑے ہیں نا تسی اور جو اپنے وطن کی خاطر اپنے سر کو بان کر سکتے ہیں تم ان کو کیا جانوں گے وہ اپنے آقوہ مولا سے پتہ نہیں کتنی محبت کرتے ہوں گے اور جو مطن کرتے ہیں جس وطن کا نام ہے پاکستان کا مطلب کیا اور یار اچھی بولو پاکستان کا مطلب کیا اور جس پاکستان کا مطلب ہو ہمارے جوان ڈرتے نہیں ہیں اس کی حفاظت کرنے کے لئے اور جس کا قلعہ پڑا ہو اس کے لئے کیا کچھ کر جائے گے کرو تیرے نام پہ جان فیدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں تاج دار ختم نبو من سب نبی مستاخ رسول کی ایک سزا مستاخ رسول کی ایک سزا اور رہے گا یو ہی ان کا اور رہے گا یو ہی ان کا تاج دار ختم نبو